نیوز نیشن یعنی کہ جلدی اب ان ثبوتوں کو کمپائل کیا جارہا اور اس پر آگے کیا ایکشن پلان ہوگا وہ بنانے میں جھوٹی ہوئے انسی بھی دپکا پر جلدی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے یعنی کہ بولیوٹ کی ڈرگ منڈی میں دپکا وہ چہرہ ہیں جن پر جلدی بڑا فیصلہ ہو جائے گا ساتھی آپ کو بتا دیں سارا علی خان اور شدہ کپور کا موبائل فون بھی انسی بھی کے پاس ہے اور ان کی بھی چیٹ ریٹریو کی گئی ہے اور اس سے بہت مہتپون جانکاریا نکل کر سامنے آئی ہے تو دپکا کے لئے مصیبت اس لئے بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ جو چیزیں ریا چکرمتی کے معاملے میں سامنے آئی ہے وہی ساری چیزیں دپکا کے معاملے میں بھی سامنے آئے ہیں کیا سیمیلیٹی ہے وہ آپ کو سب سے پہلے دکھاتے تھے ہیں دونوں میں کیا سمانتہ ہے تو دپکا کا موبائل فون انسی بھی کے پاس میں ہے لیکن ڈرگز لینے کی بات جہاں ریا نے قبول کی ہے تو وہی ڈرگز لینے کی بات دپکا نے قبول نہیں کی ہے ریا جیل گئی ہے لیکن اب دپکا کیا جیل جائیں گے یہ ہم اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ جو سوال جواب ہوئے ان کے سوالوں کی کوشنار ایک جیسے تھے لیکن جواب کیسے ہے ان پر نظر ڈالیے دپکا نے مانا تھا کہ انہوں نے ڈرگز لیا ہے لیکن ماف کی جگہ ریا نے کہا تھا کہ انہوں نے ڈرگز لیا ہے دپکا نے کہا انہوں نے ڈرگز نہیں لیا انہوں نے کہا ریا نے کہ انہوں نے سشان کی لئے ڈرگز مانگوائی دپکا نے کس کی لئے ڈرگز مانگوائی اس کو لے کر کوئی جواب نہیں دیا چپی سادلی رونے لگ گئی ہیش مانگوائی تھی لیکن کس کی لئے مانگوائی تھی کوئی جواب نہیں دیا آگے جب کوشنار بڑھتا ہے ڈرکس ٹرانسپورٹیشن کا چارج ان کے اوپر لگا اور ابھی یہ سلاکھوں کی پیچھے ہیں لیکن دپکا کی بات کی جائے تو ان کے اوپر بھی وہی ٹرانسپورٹیشن یعنی ڈرک ٹرانسپورٹیشن کا چارج لگ سکتا ہے موبائل فون سے کئی ڈیٹا ریٹریو کی ہوئے گئے جیس آر سے ان کا سیدھا کنیکشن تھا اور وہی جیس آر دپکا کے بھی ٹچ میں تھی دپکا جو گروپ تھا واتسپ گروپ اس کی ایڈمن تک تھی واتسپ چیٹ سبوت بنے ہیں ڈیلیٹ کر دیئے گئے تھے لیکن ریٹریو کر لیے گئے اور یہی ساری چیز یہاں پر بھی نکل کے آ رہی ہے یہاں تو واتسپ چیٹ کی دپکا خود ایڈمن تھی اور یہ ان کے لئے بہت زیادہ گھاتک ہو سکتا ہے ڈرک پیڈلر سے سیدھا کنیکشن تھا جہاں ریا چکروتی کا تو یہی دپکا کے لیے بھی یہ دکت بڑھ سکتی ہے پیڈلر سے کنیکشن ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ کئی ایسے موبائل نمبر سامنے آئے جو بولیوٹ کے اندر اور باہر کے ہیں جن کا سیدھا انولمنٹ ڈرک میں رہا ہے ڈرک پیڈلر نے ریا کا نام لیا ہے یعنی کی ایک ڈرک پیڈلر جس نے سیدھے سیدھے ریا کا نام لیا ہے ان کے بھی تار جڑتے دکھائے دے رہے ہیں دپکا سے یہ سوتروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے ان سی بی کے ہاتھ ایسے ثبوت ملے ہیں کہ موبائل سے جو دپکا کے ریٹریو ہوئی یہ چیزیں اس میں ڈرک پیڈلر سے سیدھے سیدھے سراغ ملتے دکھ رہے ہیں اور چلیے سیدھا رو کریں گے آمیر کا آمیر ان سی بی تا وقت کیوں لے رہی ہے آخر وہ کون سی رنڈ نیتی ہے جس پر کام چل رہا ہے کیا جانتی ہے ان سی بی جسے بہت قدم پھوک پھوک کر آکے بڑھایا جا رہا ہے دیکھیں نویت ایک بات میں آپ کو بتا دوں کیونکہ دی بی کا پادکون کا جب نام آیا اس کے بعد سارا علی خان کا نام آیا اس کے بعد شردہ کفور کا نام آیا اس کے بعد رکل پریت سنگھ کا بھی نام آیا اور یہ چین لگاتار پڑھتی چلی گئی یہ وجہ ہے کہ ان سی بی جو ہے پھوک پھوک کے قدم لک رہی ہے کیونکہ اس سراغ میں یعنی اس موبائل سے اور اس کی بات چیز سے اس کے واتس اپ سے اس کے میسیجز سے تمام وہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے جو یہ خلاصہ کر رہی ہے کہ اور کون کون لوگ اس میں شامل تھے جیسے کی سوتھر بتا رہے چھے لوگ چھے بڑے چہرے اس میں شامل ہے جس میں تین بڑے نام شامل ہو سکتے ہیں اور اس کا خلاصہ کبھی بھی ان سی بی کر سکتی ہے آج جو میٹنگ ہو رہی ہے دلی میں ان سی بی کی وہ خاص طور پر اس کو لے کر کے بھی چرچہ ہے حالانکہ سوتھر بھی یہ بتا رہے لیکن اس کی آدھیکاری پوستی ابھی تک نہیں ہوئی ہے سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آکر وہ کون چہرے ہیں نام شاملے آ چکے ہیں لیکن جب تک ان سی بی پورے طریقے سے نام کا خلاصہ نہیں کرے گی تب تک یہ نام ساروزنگی نہیں کیے رہا سکتے کیونکہ بڑے چہرے ہیں بڑے نام ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جو باریک ڈیٹیلز ہیں ان کو کھنگالا جا رہا ہے اور ان کے دورت دوسرے جو پیڈلرز جو ہیں یعنی ایک ہی بار میں آمیر پوری کوشش کی جاری ہے جانتی ہے کہ ان کے پاس وکیلوں کی بڑی فوج ہیں اور یہی وکیلوں کی فوج انہیں باہر نکالنے کا کام کر سکتے ہیں اس لئے قدم پھوک پھوک کر رکھا جا رہا ہے اس بڑی خبر پر بنے ہوئے لیکن اسی بیچے ایک بڑی خبر امریکہ سے آ رہی ہے امریکہ چناؤ سے پہلے راشپتی ڈونالڈ ٹرم کو کورونا ہو گیا ہے یہ جانکہ ہی نکل کے آ رہی ہے کہ سوپر پاور امریکہ کے پریسیڈنٹ کو کورونا ہو گیا ہے ڈونالڈ ٹرم کورونا سے سنگرمیت ہو گیا ہے چناؤ سے پہلے امریکی راشپتی کو کورونا ہونے کی جانکہ ہی آ رہی ہے ٹرم کے نجیس سلاکار ہوبز آگ کو کورونا ہوا تھا جس کے بعد قارنٹین کر لیا تھا انہوں نے خود کو فرس لیڈی میلانیا کو بھی کورونا ہوا یہ جانکہ ہی نکل کے آ رہی ہے امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرم نے خود ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکہ ہی دی ہے کورونا پوزیٹیو ہو گئے راشپتی چناؤ سے این پہلے یہ خبر امریکہ کے لیے بڑی دکھت خبر ہے حالانکہ ڈونالڈ ٹرم نے یہ بھی کہا ہے کہ مصیبت کا وقت ہے مشکل وقت ہے لیکن وہ اس سے اوبر آئیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دور میں سبی کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور کیسے وہ اس کے سمپرک میں آئے انہیں پتا نہیں چلا لیکن جیسے ہی انہیں اس بات کی جانکاری ملی کہ ان کے نجلی سہایق جو تھے ان کو کورونا ہوا ہے انہوں نے خود سے دوری بنا لی انہوں نے اپیل کیے کہ جو بھی لوگ میرے سمپرک میں آئے وہ بھی اپنا چیک اپ ضرور کر آئے چلی آگے بڑھتے ہیں پھر سے اسی خبر کا رکھ کرتے ہیں کہ اب ہیروئنز کا برا ٹائم آنے والا ہے وکاس میرے سیوگی میرے ساتھ جڑے ہیں وکاس ایک بڑی فوج ہے وکیلوں کی دیپکا نے دیکھا تھا ہم نے دیپکا معاملے میں گیارہ سے زیادہ وکیلوں سے وہ سمپرک سادری تھی اور ایسا ہی معاملہ شدہ اور سارا کے لیے بھی ہے اور جو نام ابھی پردے کے پیچھے ہیں جن میں بڑے ایلسٹر ایکٹر ہیں ان کے تو کہنے ہی کیا ان کے پاس تو وکیلوں کا یہ کہہ سکتے ہیں بیٹری آف لائٹس ہے اور بڑے بڑے دیش کے بڑے بڑے لائٹس ہیں ایسے میں ان سی بی کے لیے ابھی اسے ہم وقت کرنا بہت ضروری ہے بلکل دیکھیں ان سی بی کوئی بھی لیگل ریمیڈی ان کو نہیں دینا چاہتی اور اسی وجہ سے وقت لیا جا رہا ہے رن نیتی تیار کرنے کے لیے ان سی بی بکھو بھی جانتی ہے ایلسٹر نام ہے ان کے گرفتاریوں سے ہڑکم سامجھ جائے گا بولی وڈ میں اور جیسے کہتے ہیں چور کی داڑی میں تن کا لگاتار جب سے ایک خبریں آ رہی ہیں یہ ایلسٹر ابھینیتہ بھی پوری طریقے سے چوکننے ہو گئے ہیں انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور یہ بات ان سی بی جانتی ہے یہ وہ ابھینیتہ ہیں جن کے پاس وکیلوں کی ایک فوج سی ہوتی ہے دیش کے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے وکیلوں کی ایک کتار سی ان کے پاس لگی ہوتی ہے تو اپنی گرفتاری ٹالنے کے لیے یا پھر مس گائیڈ کرنے کے لیے پورے انویسٹیگیشن کو وہ یہ اپنی طرف سے اور بھی کئی چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ان سی بی اب کی بار انہیں یہ موقع نہیں دینا چاہتی اور اسی وجہ سے تیاری کے لیے وقت لیا جا رہا ہے جو سبوت ہیں وہ اس طریقے سے رکھے جائیں گے یہاں پر نوید میں ان سی بی کی کارے پرڑالی کے بارے میں تھوڑا اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ جب سبوت سامنے رکھے جاتے ہیں تو ان سی بی کی یہ تیاری ہوتی ہے کہ اس سبوت کو جھوٹلا نہ سکے سامنے والا اور اگر جھوٹلائے گا نہیں تو وہ نشط طور پر شکنجے میں آ جائے گا اور اسی بات کی کوشش اب کی جارہی ہے یہاں تک کی جو کوششنر ڈیزائن کیا جاتا ہے جب ان ابھی نتاؤں سے سوال پوچھا جائے گا تو جو کوششنر ڈیزائن کیا جائے گا اس طریقے سے اس نیتی بدد طریقے سے ایسے سٹریٹیجیکلی ڈیزائن کیا جائے گا جھوٹ بولنے کی گنجائش وہاں نہیں بچے گی اور سچ کا سچ سامنے آ جائے گا ان سی بی کی یہی تیاری ہے اور اسی کے لیے وقت لے رہی ہے ان سی بی ہمارے ستر بتا رہا ہے کہ دس سے بارہ دن کا وقت ان سی بی لے گی اور اس کے بعد ابھی نیتریوں کے بعد اب شکنجہ ابھی نیتاؤں تک پہنچے گا پہلے سے ہی سارا شردھار اکول پریتکور اور دیپی کا بہت دکت میں آگئے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ان کے خلاف الیکٹرونک ایویڈنسز ہیں ڈرگ پیڈلر سے ان کے سمپر کی باتیں اب سامنے آ چکی ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس ہیں خود شردھا اس بات کو قبول کر چکی ہیں کہ ممبئی کے پاس پاؤنا ڈائم کے پاس جو سوشان کا فارم ہاؤس تھا وہاں پر وہ جایا کرتی تھی وہاں پر ڈرگس پارٹی ہوا کرتی تھی وہ خود ایک قسم کے آئل جو کی ڈرگس سبسٹینس میں آتا ہے اسے مانگانے کی بات قبول کر چکی ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان ابینیتریوں کو دکت میں ڈالی رہی ہیں لیکن جب ابینیتراؤں کی گھڑی شروع ہوگی شردہ نے خود ایک سی بیڈی آئل کا ذکر کیا تھا جائے ساہ سے دپیکہ نے بھی پوچھا تاہیش لیکن جب پوچھتاچ کی گئی پنکش تو یہ کہہ دیا کہ ہم کوٹ لینگویج کا استعمال کر رہے تھے کیا ان تینوں ابینیتریوں نے ان سی بی کو جو جانچ میں سہیوگ نہیں کیا وہ ان کے اگنس چلا گیا دیکھئے ان لوگوں نے جانچ میں سہیوگ نہیں کیا اور اس بات کا اندیشہ پہلے سے ہی ان سی بی کو تھا ان سی بی کو پتا تھا ان سے پوچھتاچ ہوگی تو یہ جانچ میں سہیوگ نہیں کریں گے کیونکہ ریا چکرورتی نے بھی جانچ میں سہیوگ نہیں کیا تھا اور یہ آمطور پر ہوتا ہے جب کسی رو پی کو پوچھتاچ کے لیے بلایا جاتا ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان سی بی نے اپنی تیاری کر رکھی تھی ان سی بی کا پورا جو ان کی نظر تھی وہ تھی ان ایکٹریس کے موبائل فون پر کیونکہ اب تک جو بھی جو سیکوینس بہاں نکلے ہیں جو بھی تار جوڑے ہوئے سامنے آیا ہیں وہ موبائل فون سے برامد ہوئے ہیں دیپرکا پدوکون کے موبائل فون سارا علی خان کے موبائل فون سردھا کپور کے موبائل فون کو جب کرنے کے بعد ان سی بی نسچند تھی کہ اب انہوں نے اکر کچھ ڈیلیٹ بھی کیا ہوگا تو ہم برامد کر لیں گے اس لئے انہیں جانے دیا گیا ایسا نہیں تھا کہ یہ بچ گئے تھے ان سے پوچھتاچ جو ہے وہ پوری ہو چکی تھی لیکن ان کے موبائل فون کو لینے کا جو کوشش تھی ان سی بی کی وہ کامیاب ہوئی ان سی بی نے ان کے موبائل فون اپنے پاس لگ لیے اور پھر انہیں جانے دیا گیا کہ درگ سے یہ لوگ آج سے نہیں جڑے ہوئے ہیں یہ سالوں سال سے جڑے ہوئے ہیں تو چاہے یہ کتنی بھی چیزیں ڈیلیٹ کر دے چاہے کتنا بھی ایویڈنس چھپا لے ان کے خلاف بہت سارے ایویڈنس ان سی بی کے پاس مل چکے ہیں ان سی بی کے پاس آ چکے ہیں لیکن بڑا سوال تھا کہ کیا صرف یہ جو تین چار نام ہیں وہی اس پورے معاملے میں جڑے ہوئے ہیں نہیں ان سی بی جانتی ہے کہ دیپی کا پدکون بولیوڈ کی بہت بڑی اکٹریس ہے ان کا اٹنا بیٹنا بہت بڑے بڑے ستاروں کے ساتھ ہے اور ان سی بی کی نظر ان ستاروں پر تھی جن کے سانس اس وقت پھول رہے ہوں گے مطلب پنکت کم شبدوں میں سیدھے کہیں تو یہی ہوگا کہ اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اب بس جلدی ہے سلاکھوں کی پیچھے ہوں گے جی بالکل جی بالکل دیکھئے ان کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے جیسا کی وکاس بتا رہے ہیں کہ دس دنوں کے اندر ان سی بی اپنی پوری رن نیتی تیار کر کے ایک بار پھر سے وہ ممبئی پہنچیں گے اور پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اب تک ڈرکس پیڈلر کے نام آئے تھے لیکن اب سیدھے سیدھے تمام وہ بڑے ابھی نیتا جن کا بولیوڈ میں دب دبا رہا ہے جو بولیوڈ کے دبنگ کیونکہ یہ اس جانچ پرکریاں میں بادہ نہ بنے اس کا دھیان رکھا ہے نیوز ڈیشن نے آپ سب بھی بنے رہے ہیں میرے ساتھ آمیر جڑے ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں لیکن بریک کے اس پار آمیر آپ سے یہ جاننے کوشش کریں گے کہ ان سی بی کے لیے یہ اب تک کا سب سے ہائی پروفائل معاملہ کیسے بن گیا ترنت لوٹ رہے ہیں تو بولیوڈ کی ہیروینوں کا برا ٹائم آنے والا ان سی بی سورسز سے بڑی جانکاری نکل کے آ رہی ہے کہ جلد ہی اس معاملے میں کچھ گرفتاریاں ہوں گے اور وہ گرفتاریاں اتنی بڑی ہونے والی ہیں جس سے پورا بولیوڈ ہل جانے والا ہے نہ سی ویروینے بلکہ کئی ایکٹرز بھی ہیں جو اس لسٹ میں شامل ہیں جن کے ناموں کا خلاصہ بھی اس ایک ہفتے کے اندر ہو جاگا ایک مہتپون بیٹھک اب بس کچھ ہی دنوں میں ہونے والی ہے آمیر آپ کے پاس آ رہا ہوں اب تک کا سب سے ہائی پروفائل کیس ہے ان سی بی کے پاس یہ بلکل ہائی پروفائل کیس ہے اور آپ کو بتا دوں نویت کی ہائی پروفائل کیس ہے اس لیے ان سی بی فک فک کے قدم رکھ رہی ہے کہیں کوئی چوک نہ رہ جائے پرابر طریقے سے ایویڈنس ہے کیونکہ کوٹ جو ہے ایویڈنس پانگتا ہے اور کوٹ کے پاس اگر ایویڈنس نہیں پہنچیں گے تو کیس جھیلا ہو جاتا ہے ان سی بی آپ کو یاد ہوگا کہ پکتہ ثبوت تھے جب ڈاؤت کا کنیکشن سامنے آیا تھا رکس کو لے کر کے لیکن ڈائریکٹ کنیکشن بولی ووڈ میں یہ پہلی بار ہے کہ ڈائریکٹ کنیکشن آ رہا ہے ڈائریکٹ نام سامنے آ رہا ہے پیڈلر سے بات سامنے آ رہی ہے تو اس لیے جو ان سی بی ہے وہ پھوک پھوک کے قدم رکھ رہی ہے تاکہ مضبوط کیس ہو سکے تاکہ جو کلپٹس ہیں بہت بڑے بڑے مگرم اچھ ہیں اس لیے ان کو بھندہ کسلے کے لیے پراوپر ثبوت ہونے کی ضرورت ہے پراوپر بھندہ ہونے کی ضرورت ہے تب ہی ان کو خسیدہ جا سکتا ہے ثبوت کافی زیادہ مل چکے ہیں لیکن ابھی اور ثبوت کی ضرورت ہے اور ثبوت کے ساتھ میں اس کلیوں کی ضرورت ہے جو وہاں بقادہ ایک کے ایک بات ایک کھلتی جا رہی ہیں اور دیرے دیرے نئے لوگوں کے نام سامنے آتے جا رہے ہیں بڑے نام چھے ہیں چھے بڑے نام وہ کون ہیں اس کے بارے میں کھلاسہ جلد ہوگا نیوز نیشن لگتار کھلاسے کر رہا ہے وہ کنیکشن جو سشانت موت کے ساتھ اور کنیکشن دشاہ سالیان کے ساتھ لگتار کھلاسہ ہو رہا ہے ایک چیز اور دکھا دوں یہاں پہ دیکھیں آپ دلی کا ماحول کیا ہو چکا ہے اس سمیں دلی کے جنتر منتر پہ کس طرح کا ماحول ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے سشانت کو نیائے دلانے کے لیے تمام لوگ یہاں پر آتھ چکے سشانت کو بقاعدہ دانجلی دی جا رہی ہے سشانت کے جو لوگ ہیں جو دوست ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے وہ یہاں موجود ہیں دلی کی جنتہ دیرے دیرے جڑتی جا رہی ہے آپ کہاں سے آئے بھائی سب میں ساسٹی نگر ساسٹی نگر سے آئے آپ کہاں سے آئے نویڈا سے آئے نویڈا سے آئے آپ کہاں سے آئے مطرح سے مطرح سے آئے مطرح سے آئے سوچئے مطرح سے یہاں پر اپنا پروٹسٹ کرنے آئے اور دیکھئے بیٹے ہوئے وہاں پر بیٹے ہوئے گلیج جو ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں جو ان کے کوریو گرافر تھے سشانت کے ساری بات چیت آگے بڑھ کے کہاں تک پہنچ گئی دیکھئے ایک بڑے لوگوں کی بھیڑ جھٹی جاری ہے جنتر منتر پر آمیر دکھا رہے تھے ہمارے سیوگی تصویر وکاس آپ کے پاس آتا ہوں جلدی سے آپ کا ایک ریاکشن کہ کس طریقے سے نسی بی کے لیے یہ کیس آنوکہ ہے کیونکہ جانکار یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی ریمیڈی نسی بی نے بھی نہیں کی ہے کہ کیسے ڈیجیٹل ایوڈنس کو کوٹ میں سممیٹ کرنا ہے بلکل بلکل نویت دیکھئے ایک کے بعد ایک کئی سیلبرٹیز کے نام سامنے آ رہے ہیں یہ بات انسی بی جانتی تھی اور اسی لیے تیاریاں پختہ ہونا بہت ضروری ہے اس معاملے میں جو انسی بی کی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ پزیشن کے نام پر کچھ بھی نہیں ملا ہی یہ بات انسی بی جانتی ہے کسی کو کنوکشن تک لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے پزیشن سے ڈرگز ملے لیکن جن ابھی نیتریوں کے ڈرگز کنیکشن سامنے آ رہے ہیں ان کے پاس سے پزیشن کے نام پر کچھ نہیں ملا ہے ان کے ان پرسن ان کے پاس سے ڈرگز برامت نہیں کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے انسی بی یہ تیاری کر رہی ہے کہ جو سرکمسٹنشیل ایویڈنس یا جو الیکٹرونک ایویڈنس ان ابھی نیتریوں کے پاس سے ملے ہیں ان کے موبائل سے ملے ہیں وہ کم سے کم اتنے تگڑے ہوں اتنے پکتا ہوں کہ جب عدالت میں ایک ایس جائے تو یہ کنوکشن تک جائے صرف جگہ سائی کرانے انسی بی کی ٹیم ممبئی نہیں آنا چاہتی ہے انسی بی کی ٹیم چاہتی ہے کہ جب وہ شکنجا کسے ان ابھی نیتریوں پر تو اس کے پاس پکتا ثبوت ہو بھلے ہی پزیشن نہیں دکھا سکیں وہ عدالت میں لیکن کم سے کم اتنا ضرور دکھا سکیں کہ ابھی نیتریوں درک پیڈلرز کے لگاتار سمپرک میں تھی اور اس میں کامیاب بھی ہوئی ہے کئی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے پنگج ریا والے معاملے میں ہم نے دیکھ لیا یہی سارے ایویڈنس کام کیے ہیں تو ان باقی میں بھی وہی کام کریں گے جب اتنے دیکھیں ریا سے جس طرح سے پوستاج کی گئی تھی کئی راؤنڈ پوستاج کیے جانے کے بعد ایک آئیک انسی بی کی ٹیم ریا کے گھر پر پہنچ چکی تھی اور قریب چھے بجے انسی بی کی ٹیم ریا کے گھر پر پہنچ گئی ایک بڑی ٹیم کے ساتھ اور وہاں پر ریڈ کر دیا گیا ریڈ کرنے کے بعد ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ریا کی گرفتاری ہوئی تھی یعنی کہ کہیں نہ کہیں ابھی جس طرح کی پوستاج ہو رہی ہے وہ بہت انیشل سٹیج ہے آج جس طرح سے انسی بی کی ہائی لیول میٹنگ ہے یہاں پر رنیتی بنائی جائے گی لگا تیار مومبئی کے اندھیری پوائی اوشیوارا علاقے میں انسی بی کی طرف سے ریڈ کی جا رہی ہے اب ان بڑے سٹیجروں کے گھر پر بھی ریڈ ہو سکتا ہے ریڈ کرنے کے بعد ان کے پاس سے اگر ڈرکس برامد ہوتا ہے کیونکہ ایک دم سے ان کے گھر پر ریڈ ہوں گے اور کوشش یہی ہوگی کہ ان کے خلاف جیادہ سے جیادہ ثبوت جو ہے وہ برامد کیے جا سکے اور جب ریڈ ہوگا جب ثبوت ملیں گے تو اس کے بعد ان سیٹیجروں کا بچنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا اور اسی کوشش میں انسی بی لگی ہوئی ہے اور اسی کی رنیتی اس وقت انسی بی تیار کر رہی ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا پنکج ہمارے ساتھ جلے ہوئے تھے وکاس اس بڑی خبر پر جلے ہوئے تھے اور ساتھ ہی آمیر ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے دلی کے اندر یہ بڑی میٹنگ ہونے والی ہے نیوز نیوشن کے ساتھ